بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِينَ وَمَغْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ ہر قسم دی حمد و سلام کبریائی برائی تعریفہ حمدہ سلام شہر شاہی بادشاہی اللہ وقت حولہ شریک واسے ہیں برود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام الاخر آمنا دلال پیکرِ حسن و جمال صاحبِ شرف و کمال آقائد و جہاں پیغمبرِ آخر الزمان امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس و متوہر و آلہ و بالواز سے ہے میرے محترم بھائیو اور دوستو یقیناً پچھلا خطوہ جمعت المبارک میں سیرتِ ابراہیم علیہ السلام دے انوان تھے بڑھائے ہیں اور چونکہ میں نے اس بات دعیلم نہیں سی میں نے اسی شاید ایک جمعہ اور مل جائے گا لیکن عید الازحاء قریب ہے اور ایک جمعہ سانو اور نہیں مل سکنا اس وجہ تو آج دے جمعہ نوم میں دو حصیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے سب تو پہلے اجرے داس دن ننا دل حاج دے پہلے داس دن انا دی فضیلت دے حوالے دنال میں گفتگو کرنا گا اور اس تو بعد قربانی دی عظمت قربانی شروع کیسنا ہوئی ہے اس حوالے دنال گفتگو کیتی جائے گی اور قربانی دے اہم کچھ مسائل انشاءاللہ دھڑے صاحب نے رکھے جانگے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرنا تو اسی زمان برماؤں اللہ سنو سارے انہوں اسے عمل کرن دی توفیق عطا برمائے میرے محترم بھائی اور دوستو میں اپنی زندگی دے اندر ایک بات بہت دیکھئی ہے کہ جو تو رمضان المبارک دا میں اینا دےنا تو لوگ بڑے خوشی دنال بڑے جناب چاہ دنال بڑی حمد دنال عمال کردے نے بڑے بڑے عمال کردے نے کتے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردے نے کتے مساتی دوں مدارش دے خرچ کردے نے اللہ دے رستے دے اندر مال و دولتوں بہا دے دے نے اور لوگ جناب بڑے بڑے عمال کردے نے روسے رکھ دے نے ترامیاں پڑ دے نے تحجت پڑ دے نے بڑے بڑے عمال کردے نے لیکن میرے محترم بھائیو یہ رمضان دا مہین ہے یہ تو رمضان چلا جانتا ہے پھر عمال بھی ختم ہو جانتے ہیں لیکن آمینا دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے پورے سال دے دینا دے بچوں اگر سب تو افضل ترین دن نے وہ اے ذلحج دے دس دن نے جنہیں چونکہ شروع ہو چکے نے اور اگو میرا خیال دو چار دن پانے دن ہو اور پہل جانگے میرے مخترم بائیوں آؤ اے نا دینا دی قدر کر لو حتیٰ کہ اے رمضان دے دینا نہ لو بھی زیادہ افضل نے میرے مخترم بائیوں اور دوستو اے نا دینا دی قدر کر لو کوشش کر لو کابشاں کر لو اپنے رابنو راضی کر لو اے اتنی عظمت والے دن نے وہ یار میں اکثر کیا کرنا جدو قیامت دا دن ہو نئے نا تے انسان نے ترسن ہے میں نو ایک نیکی مل جائے اللہ تعالیٰ فرمان گے اگر ایک نیکی تیرے کل اور ہو جائے نا تے تو جہنم تو بچ کے جنت دے اندر چلا جائے گا اے انسان اپنی ماں کل چلا جائے گا اپنے باپ کل چلا جائے گا سارے انکلوں جس بیوینا بڑا پیار ہے جنہو رب نے قرآن اندر لباس آکھیا ہے اے ادھے کل جائے گا جس اولاد دی خاطر تو دنیا اب تیرے کے لوگا نازیاتیاں کرنے ہیں اس اولاد کل چلا جائے گا جا کے گئے گا میں نو ایک نیکی مل جائے لیکن اے نیکی دیں تو انکار کر دیں گے انسان کبر اندر جائے گا کہے گا میں اپنا مال و دولت مساجد و مدارش تیں خرش کر دیں گا اللہ ایک موقع دے دے وہ اتنے سخت عذاب ہوں گے آکھے گا ایک موقع مل جائے میں نیکیاں کر لما ایک ایک نیکی دنوی انسان ترسے گا میرے محترم بایو اتنے پیارے دن آ چکے نے اتنی عظمت والے دن آ چکے نے رابن و راسی کرنے والے دن آ چکے نے وہ رمضان چکادی بادری ہے رمضان چکے اللہ جنت دے دروا دے کھول دیں دے شیطان لو جگڑ دیں دے لیکن ہوں شیطان جگڑ یا نہیں ہونے عبادت کرو پھر مزہ آئے نا ہونے عبادت کرنا بہادری ہے آؤ درہ اللہ پاک دے قرآن والگور کرنا اجدہ میں ایک ہی پیغام لے کے آیا وہاں آپ نے آپ دے اندر چینک لیا لو اور اللہ اپنے تر دیکھ کے جھگ جاؤ اللہ اسی بنے گناہ گارا خطہ گارا سیاہ گار اللہ ساڑے گناہ لو معاف کر دے اور زیادہ تو زیادہ حمال کرو اللہ تے رستے دن در زیادہ تو زیادہ خرچ کرو پورے سال دے دن بھی اے نہ دسہ دنہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے آؤ اللہ پاک دا قرآن بھریے عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں امام الانبیاء غبیبیں گبریاں والییں بدغاو بدروں دو جا شمس و زخا خیر الوراو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے رہ دا قرآن آیاو خالقِ کائنات نے اعلان پروایا دیا کیاو قلعنہ صلاتی وانو سگی ومغی آیا ومماتی لِللہ بھی رب العالمین عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں امام الانبیاء نو آنے والوں آئیز الحجات دس دن شروع ہو چکے دے اپنے ربنوں رازی کر لیے ناو ایک گروانی دا بھیلا آرے آگے ناو اپنے دلان دے بھی جو حسنگ رو ختم گار دے اینہ دس دنہ دی برکت دے نال اوئی اینہ دی اسمت دے کیا کہنے اللہ نے قرآن پاک اندر آکھیاو والفجری والا یالی ناشر مفسری میں تمسیران جندر لے کر چھوڑے آوے اللہ تعالیٰ نے اے او داس راکان دی قسم تھائیے اللہ قسمنا بھی کھاناو ہانو راب دی زبام دے یقینے سانو اللہ دی کلام دے یقینے لیکن اللہ بھاگنے اینا دی قسم اٹھا کے کہہ دی تاہی ناو اے اینا دی اسمت دے کیا کہنے اینا دی اسمت نو سمر کے آ اچھ اپنے رابنو راضی کر لینو اپنا مالو دولو تلاتی رستے دمدر بہا دینناو ارز کرنا چاریا مسلمان دو کتنے عزمت والے دیننے کتنے شان والے دیننے کتنے مقام والے دیننے کتنے رفتاں والے دیننے کتنیاں عصمتاں والے دیننے تو اسلام دے سے گاپی جلیل القدر سے گاپی حضرت جابر رضی اللہ کو تعالیٰ نہ فرما دے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دے آقا کے دو جہاں فرمایا عبداللہ دلکتے جگر نے فرمایا فاطمہ دیب باجان نے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دے اے صرف حجاب دے دستی نادی قدر کر لو اے نا دا احترام کر لو اے نا دے اندر عمال کر لو اچھے عمال کر لو ناو یار اے جتے عمال کر لو کسے نہ نفرکا نہ رکھے اگر کسے نہ قدورتا نہ رکھے اگر اے صرف حجاب دے دستی نا اے نا اپنے دلالوں صاف کر لیے نا اپنے اندر دی صفائی کر لیے آج فلٹر دیاں خوبصورتیاں دے ماں نگناوے اپنیاں تصویران دیاں لیٹاں تیز گھر کے اے نا دد دنوں بڑا ماں نے اپنے دل دی صفائی کر لیے ناو اپنے اندروں میں تصاف کر لیے ناو اپنا جناب اندر بھی تساب کر لے اپنے دلوں خسد نو ختم کر لے اللہ تیت دس دن نائنے اتنا دی عظمت نو جان کے اللہ میں رفتہ ختم کر دیتیانے اللہ میں قدورتہ ختم کر دیتیانے وے اتنی افضلیت والے دن نے عام دنوں دنوں در نماز پھرنا اتنا دنوں در پھرنا زیادہ افضلے اتنا دنوں در روزہ رکھنا زیادہ افضلے اتنا دنوں در صدقہ افراد کرنا زیادہ افضلے اینا دینا دی اندر جناب اچھی عمال کرنا ہوں سارے سال حتیٰ کے رمضان دینا دی اندر بھی ایک عمال کرنا لو زیادہ افضلے آنا پھر اپنے دینا دی صفائی کر لئیے ناو آمینا دلال علیہ السلام فرما دینے آقا کے دو جہانے فرمایا ہوں آقا فرما دینے سکا پاو اے جرے دس دن زلخجب دی پہلے دس دن نے اللہ پاک لو اتنے محبوب نے سارے سال دے دن بھی مل جانناو اینا دینا دا مقابلہ نہیں کر سکتے اینا دینا دی اندر جناب امال کیتے جان دینے اللہ پاک لو بڑے محبوب نے ایک سکا پینے پوچھیا ہے سونیا محبوب آو کیا جہاد دے دن بھی زیادہ افضلے کیا اے دن جہاد نالو بھی زیادہ افضلے آمینا دلال فرما دینے آقا کے دنے کی سلام فرما دینے اے تس دن اگر بنداؤ اپنا کربار چھڑ کے اپنا کربار چھڑ کے میتانے مقتل دی اندر چلا جاندہ اے دس دن جہاد دی اندر گزاردہ او دا جہاد دی اندر دس دن گزرناو اے تے آم انسام دا اے دس دن عبادت کرنا سے آتا افضلے اے جہاد دے دن نالو بھی زیادہ افضلے ناو آنا پھرے نا دینا دی اندر اچھے غمال کر لے اے آنا نماسی بان جاؤ آنا جی سرگٹ والے کو بیٹھے ساؤ او سرگٹ پیندہ سی دی آدت پھے گئیے اے آمدہ جی اسی جناب میں چوریاں والے کو بیٹھاؤ میں نو چوریاں کرندیاں آدتاں پھے گئیانے اے دنیا والے کو بیٹھے تیٹھوں آدتائیں پھے جاندیاں نے آمدہ جی یار تو اے جناب تمہا کو کھا رہے ہیں تو نشے کر رہے ہیں آمدہ یار میں نو آدتائیں بن گئیانے پچھلے دن آفیت در رمضان گزریاوے رب نے جگھرنام دے دروازیاں نو بان کر دیتاو تیٹھوں نماز دیاں آدتاں پھے سگیاو تیٹھوں روزیاں دیاں آدتاں پھے سگیاو تیٹھوں رب دے کے جھکل دیاں آدتاں پھے سگیاو اے اگر او تو منتاں نہیں کر سگیاو آ آج مو کئی رب دے دارتے آ جاناو اپرے سر نو چکا لے اپنا جناب سر نو چکا لے اللہ میں تک گاری بڑا ماؤ اللہ خطا کاری بڑا ماؤ اور اینا دسا دینا دی عظمت دے کے آگے نے آمینہ دلال لے کے سلام پر ماندے نے ایتنا دسا دینا دے اندر جرا بندہ خاج کر داوے عمرہ کھر لیندہ وے خاج کر دے حاج دینا دسا دینا دے اندر ہی اناوے جرا حجے مبرور کر داوے اللہ دی سندگی دے سارے گناہ معاف کر دین دے نے ایک بندہ آیا نا نبی علیہ السلام کو آقا علیہ السلام بیٹھے نے آکے سوال کیتا نبی علیہ السلام فرمان دے نے اینا دسا دینا دی عظمت ہے اللہ نے اینا دسا دینا دے اندر حاج بھی رکھ دیتے ہیں اللہ نے اینا دسا دینا دے اندر عمرہ بھی رکھ دیتے ہیں اللہ نے اینا دسا دینا دے اندر جناب مکہ مدینہ دی جرے لوگ حاجنیاں کر رہے ہیں اللہ نے اینا دسا دینا دینا دی عظمت کیا ہے اللہ تعالی نے اینا دی اندر یومِ غرفاتہ روزہ بھی رکھ دیتا ہے کہ راہ مال جرہ نہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں امام الانبیانوں ماننے والوں آنا پھر میں دعا کر دیا ہوں اوہ دعا ہر سوال ہے میری کہ میں مولا دگر جاوان سارے آمین ذرا مسجد خونج جانی چاہی دیئے اتنی فضیلت والے جنہیں سارے آمین کہنا ہے اوہ دعا ہر سوال ہے میری کہ میں مولا دگر جاوان جے کر منظور دعا اللہ جے کر منظور دعا اللہ میں غج کا بیدہ کر آمان اللہ جرے جرے آمین کہنے چھوم رہنے اللہ تیرے بندے نے اللہ اس سے صالح حاج دیاں زیارتہ نصیب فرما دے اللہ دے ہزانے آندر کوئی تمی اللہ گور مر دیا جیہ درخواستہ رو نہیں دیکھنا توجہو جو وہ دعا ہر سوال ہے میری کہ میں مولا دگر جاوان جے کر منظور دعا اللہ میں غج کا بیدہ کر آمان میرے دل دیاں اے آسانے میرے دل دیاں اے آسانے اے نبد دل دیاں اے آسانے تھے زمزم دیاں پہ آسانے پلاوے سا کی جام سدے میں پی پی کے ٹھر جاوان دعا ہر سوال ہے میری کہ میں مولا دگر جاوان اللہ سیوی تے تیرے بندے آؤ تیرے خزانے یوں درگمیوں کوئی نہیں اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے آمینہ دل آلہ علیہ السلام ایک آنوال آیا تھے آنکھے کہتے اے سونی آؤ ایک حاج دے ذرا فضیلت کے دسی جائے ناو آپ کا فرما دے جرا خاج کرے گا جرا اللہ درسے دے اندر مالوں دولوں نو خاج کر دیا خرج کر دیاں کر دیا بیت اللہ اندر پہنچے گا حاج کرے گا میدانے اور فات اندر جائے گا بیت اللہ اب دتواف کرے گا حجے مبرور کرے گا اللہ دے زندگی دے سارے گناہوں نو معاف کر دے گا اے بیت فضیلت انہ دسا دینا دیئے انہ دسا دینا دے اندر پھر جڑا عمرہ کرے گا اللہ دوسرے عمرے تک اوتی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ اوتی زندگی دے سارے گناہوں نو معاف کر دے گا آہ انہ دسا دینا دی فضیلت نو بہچان لے توجہو تو جو میری طرف رہنی چاہی دیئے ناؤ اے دے غاچوں عمرے دی فضیلتیں ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے جڑا عام دینا دے اندر عمرہ کھار دائے ہوتی یہ فضیلتیں ناؤ جڑا عام دینا دے اندر روزہ رکھ داوے اللہ اللہ دی رضا دی ہاتھ روزہ رکھ داوے اللہ انہوں جہنم دے گولو ستر سال دی مصابت دور کرتے دینے لیکن جڑا عام دینا دے اندر یوم عرفہ نوز الحاج دا روزہ رکھ لیندہ وے آقا فرمان دینے اللہ او دا گزرا ہویا سال اور آن والا سال جہنے گناہوں نے دیکھی تا ہی کوئی نہیں اللہ دو سال دے گناہ نو آف کر دینے دینے اے داس دینا دی فضیلت اتنی یہ جڑا یوم عرفہ نوز الحاج دا روزہ آ رہے ہیں نا انتو ایک دن پہلے جڑا روزہ رکھ لیندہ اے دسان دینا دی فضیلت اتنی یہ ایک روزہ دے بندر اللہ جڑا سال گزر گیا ہے جڑا آن والا ہے جڑے دے گناہ کنتے بھی نہیں اللہ او بھی بندے دے معاف فرماتے دے سبحان اللہ اتنی عظمت دینا دیئے اتنی شان اور اتنا مقام جڑا ہے او اے دسان دینا دائے اور نبی علیہ السلام دے یار حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ فرماتے نے آمینا دیلال علیہ السلام فرماتے نے اے دسان دینا دی بڑی فضیلت اللہ باغنو اتنے زیادہ محبوب نے اور اے دسان دینا دیمدر پردے ریا کرو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ اے الفاظ دے رہے پردے ریا کرو اور اتنی عظمت والے نے جڑا ایک دفعہ الحمدللہ پردے اللہ میزان انسان دا جڑا میزان دینا تولنوالا اللہ او نکیہ دے نال ایک دفعہ الحمدللہ پرندی برکد دینا اللہ میزان نکیہ نل بردے دے نے اتنی فضیلت جنہ الحمدللہ پرد ہے اور جنہ سبحان اللہ پرد ہے اللہ جنت دے اندر درخت لگان دے اتنا بڑا درخت ہے سو ساتھ تک گوڑا دور دارے وہ سائے ہی ختم نہیں ہوئے گا اتنی عظمت والے دیننے آگی پتا نو ختم کر دے آپنی زبابت چگلیاں نو ختم کر دے نفرتا قدورتا ادامتا نو ختم کر اپنے دینہ نو صاف کر لے اوہ یار اینہ گی پتا نو چھوڑ دے کوئی آنڈا ہے نا وہ فلانے نے ہنچ گیتا ہے وہ یار وہ کاری اینڈ دے وہ مفتی اینڈ دے وہ چودری اینڈ دے وہ لمبردار اینڈ دے یار سیکھیں وہ قیبت کریں گے اوپتے ہی زبان نہ بند کر دے اور ہر وقت پردہ ریا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تا ذکر کر دے ریا کر اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا اللہ تیری آخرت بھی بہتر کر دے گا اتنی عصمت ہے اینڈ دسان دینا دی خدا دی قسم اٹھا کے گئنا آمینہ دلال فرما دے رہے سارے سال دے دن بھی اینڈ دسان دینا دا مقاولہ نہیں کر سکتے محترم بائیو وقت اور ایدہ گناہ بھی زیادہ ہے ایدہ دینا اندر پھر اگر چگنیاں کی عبتہ کرنیاں نے پھر ایدہ گناہ بھی زیادہ مل لے لہٰذا اپری امدر تبدیلی لے کیاو اپنے دینا لو صاف کر لو رہا کرو یار پتہ ہی کوئی نہیں کنے وقت اس دنیا تو چلے جانا ہے میری زہر دی نماز چھوٹ رہی ہے میری اثر دی نماز چھوٹ رہی ہے یار اے نماز میں چھاڑ رہی ہے کہتے میری موتہ ویلہ نہ آ جائے میرے محترم بائیو آؤ اینہ دسان دینا دی فضیلت نو جانو اور اینہ دسان دینا دی اندر ہی قربانی بھی کرنی ہے دس زلحجہ نو قربانی کرنی ہے مفسرین نے لکھے آئے پورے جناب پورے سال دینا چھو اللہ نو سب تو محبوب دین قربانی والا دین نے پہلا دین جنا دس زلحجہ نو جس دن اللہ پرستے دے اندر اینہ جاننا نو زبا کیتا جانتا ہے میں چونکہ بات کر چکیاں وہاں کہ آج دا جمعہ دو حصے ہمدر تقسیم گیتا گیا ہے پہلے میں دس چکیاں اینہ دسان دینا دی فضیلت اور دس زلحجہ نو جنہی قربانی کرنی ہے ان سوال پیدا ہوں دے ایک قربانی سنت کی دیئے کیا اے واجب ہے کیا اے سنت ہے اور اے شروع کی میں ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی میں سینت مقالدے سامنے پچھلے جمعہ دی اندر بیان کر چکیاں وہاں لیکن آج میں قربانی دا دسنا چاننا آخر ایک قربانی شروع کی میں ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جو دو شادی حضرت ماں حاجنا دے نال ہوئی نا تے دور علاقے دے اندر شام اندر چلے گئے اتھے جا کے ایک گھر تمیر کیتا چھوٹی دی ایک جوپڑی تمیر کی تھی اور اللہ کے دعا کی تھی اللہ منو بیٹا عطا کر دے بڑا جسم ہو چکی آئے دعا کی تھی اللہ منو بیٹا عطا کر دے اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دی تا کچھ عرصہ گدریہ نا جدو عمر چونہ سال ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام شام دے اندر نے اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ دے اندر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر آیا کر دے اور بیت اللہ مکہ دے اندر آکے اپنے بیٹے نو ملیا کر دے لیکن ایک وقت تو بھی آیا جدو عمر چودہ سال ہو گئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اپنے رب کو اجازتہ لیا اللہ منو اپنے بیٹے کو تھوڑا قیام کرن نا موقع مل جائے اے نا بابیانا محبتہ کریا کرو باب دیاں زندگیاں بیٹیاں تو بغیر نہیں گزر دیاں شام دا سبر کر کے اللہ کو اجازتہ لیا اے مکہ مکرمہ دے اندر آ جان دے توجہ میری طرف عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں امام الامبیانو ماننے والو حبیب جبریہ دا کلمہ پڑھنے والو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ باہم درائے نے اپنے رب کو اجازتہ لیا اے اللہ منو تھوڑی دیر کے عام کرن نیاں اجازتہ لیتیاں جاننا ہو اپنے بیٹے کو رہنا چاننا ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رہنا چاننا ہو اللہ پاہنے اجازتہ لیتیاں نے جدو رابطہ بھی لایا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آجام دے اس خواب تے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا ہو ماں اپنے بیٹے اسماعیز دی کردن تے چھوڑیاں چھلا رہیاں وہ اے خواب ہو 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 لیکن باب تے اپنی اولادنا بڑا پیار کر دینے باب تے اپنی اولادنا بڑا پیار کر دینے وہ نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے انہاں بابیاناں پیار کریا کر انہاں بابیاناں محبت کریا کر خدا دی قسم باپ دنیا دو ٹھوڑ جا منا ہو وہ چانچیاں دا پیار دے لاب جاندہ ہوئے لیکن باب دا پیار نہیں لبنا ہو انہاں بابیاناں پیار کریا کر اللہ نے انہاں دا دل تے بڑا نرم بنایا ہوئے وہ پوچھنا میرے بھائی ناصر صاحب بیٹھے نے آج چانچیاں دا پیار دے مل جائے گا آج دنوں خود لینٹر پانے پیندنوں پتا چل جائے آج گھردکار بنانے پیندنوں پتا چل جائے خود سرچے کرنے پیندنوں پتا چل جائے آج دنیا والے آن دا پیار دے مل جائے گا لیکن پوچھ میرے بھائی ناصر نوں آج ننو باپ دا پیار نہیں ملے گا آج ماں دا پیار نہیں ملے گا تائی تے میں کہنا اوے تسینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تے اپنے بیٹھی آنا کتنیا محبت تھا کر دے کیونے چھوڑیاں چلا دے وہ نیرالنگ ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے سب بھی رشتے کی پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر سب بھی رشتے کی پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر کسی سے جو نہیں ہوتی کسی سے جو نہیں ہوتی وہ حمت باپ کرتا ہے شفقت باپ کرتا ہے عرص کرتا جا رہے ہیں مسلمانو امام علم بیانو ماننے والو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھے آوے یا تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھے آنا ہو آپ نے بیٹے نو آ کے دسن لگے رہنا ہو رک جام دینے دوسرا دن آیا ہو پھر حضرت ابراہیم نے خواب آیا ہوئے حضرت ابراہیم اپنے بیٹھے اسمائیل تھی گردن تے چھوڑیاں چلا رہے دے اے باپ کی میں چھوڑیاں چلا ہوئے اے باپ تے اوے جڑا کھیند ہے میری گردن تے چھوڑیاں چھل جاں میرا بچہ بچ جائے اے باپ تے اوے تُو اے سیاں دیندر دفتنا دیندر بیٹھنا ہوئے اے باپ لوگ نام دیاں مسوریاں گھر کے اپنیاں زندگیاں گودھار دیندہ ہوئے اے تُو کرام دیندر اے سیاں دیندر بڑے بڑے کال جام تے یونیوریسٹیاں دیندر پارنا ہوئے لیکن اے باپ ہوئے جیڑا کم ہم دیندر زندگیاں گودھار دیندہ ہوئے اے نکڑیاں کھر دیاں زندگیاں گودھار دیندہ ہوئے اے جناب لوگ کام دے کم کھر دیاں زندگیاں گودھار دیندہ ہوئے لوگ کام دیاں بلڈ گام بنا دیاں زندگیاں گودھار دیندہ ہوئے اے میرے بچیاں دی تلیم اچھی ہو جائے میرے بچیاں دا کاروبار اچھا ہو جائے میرے بچیاں دا رینسین اچھا ہو جائے جا کے دیکھینا اپنے باپ دے ہاتھ دیکھینا تو تفتنام جندر بیٹھنا وے تیرا باب لوکوں دیاں مسوریاں کرتا وے وے کی میں چھڑیاں چلا دے جنہاں باب لانے اپنا جان اپنا دل بچیاں دےنا لا دی تھا وے کی میں چھڑیاں چلا دے لیکن ایمان جدا وے جدو حکم رابدہ آگیا وے جدو آڈر رابدہ آیا وے تیسرام دنویاں تھے ہی قابا جاندے جدو اجناب خواب آیا وے دے حضرت عبراہیم علیقی سلام چل دیاں چل دیاں حضرت عبراہیم علیقی سلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لا جاندے آگیاں کیاں بیٹے آو میں خواب دے اندر دیکھے آوے میں تیری گھردن تے چھڑیاں چلا رہے آماؤ اور نبی دا خواب وہیو یا کر داوے نبی دا خواب وہیو یا کر داوے اے بات کی تھی حضرت عبراہیم لڑک را جاندے بیٹا کہن دے بابا پرشان نہیں ہونا چودہ سالوں مرے اے بیٹا ہوگے تھے اندھا ہوئے نا آگ دے بابا پرشان نہیں ہونا ساتھا جی دونے انشاء اللہ اے بابا جان پرشان نہیں ہونا انشاء اللہ منو صبر کرنوالیاں چھپاؤگے اے بابا منو دور ہلاکے دیں گھر لہجاؤنا میری گردن تے چھڑیاں چلا کے منو زبا کر دیتا جائے نا اے بابا تسی منو صبر کرنوالیاں چھپاؤگے آج دو نو جوانوں کے آنے باپے تا دے دماغی کھام نہیں کرتا آج دو نا فرمانیاں کھرنا ہوئے اے بیک باپ تے بیٹے دی آپ پس دے اندھر مقالمہ اگدائیا ہوئے بیٹے دی باب نا وفاہ اندھی رب نے قرآن بنا کے حضور دے سینے تے نازل کر دیتا ہوئے اور رحمتی دنیا تک قربانی تا حکم جاڑی کر دیتا ہوئے حضرت عبراہیم علیکہ السلام ٹوڑا لگے نے دے حضرت اسماعیل فرمان دینے بابا جی اے گسان کر دیا جے میری ماں نونا تسیا جے ماں میری اے بچھوڑا برداشت نہیں کھڑ سکتی حضرت عبراہیم نے نان لیا ہوئے اچھے کپڑے پہنائے نے ماں نے تیار کی تھا ہوئے اپنے بچے نو پکریات دوری لاکے دے اندر چھلے جام دینے اے مظلفہ دے میدام دے اندر چھلے جام دینے یہ تو اے دور میدام دے اندر گہنے نہ ہو حضرت عبراہیم بینے حضرت اسماعیل علیہ السلام بینے بھڑا نبے ساگ دے قریب حضرت جناب عبراہیم دی عمرو چکیے بھڑا بطنو چکی آبے حضرت اسماعیل فرمان دینے بابا جان چھوڑی نو اچھی طرح تیز گار لبو گتے چھوڑی روک جائے تھے تو انو رحم نہ آ جائے اے بابا جان میرے لطاں بھی بان دیتیاں جان نہ ہو میرے خطانو بھی بان دیتا جائے تاکہ جدو چھوڑیاں پھرن میں طرف ہوں تھاٹے دل دینے اندر رحم نہ آ جائے اے بابا جان اللہ بدا ہوگا میں نکھار گزرو اے بابا جان آپ نے اکھام دے پٹیاں بان لے آجے اپنیاں اکھام دے پٹیاں بان لے آجے جدو میری گھر در کھٹ جائے گی گتے تو انو مزر دیکھ کے رحم نہ آ جائے اے بابا جان بڑا بدنوں گیا وے گتے تھاٹے کل پرداش نہ ہو سکے اور میری ایک آخری وزیعت بابا جی جدو میں دنیاں تھو ٹڑ جاماں میری ماں نو سلام کہہ دے آجے میری ماں نو سلام کر دے آجے عضرب تے عبرہیم علیکی سلام نے اسنا چھوڑی نو تیز کر دیتا ہے نو جدو چھوڑی نو تیز کی تاوے اتنا نو لٹا کے گردن تا چھوڑیاں چلان لگے نے اسنا اندرہ کو اکبر دا نعرہ لگا کے اتنا جناب چھوڑیاں چلا دیتیا نے چھوڑی چلائی جام میں نے اپنی آقھوں دے پٹی بھان لئیے نا باب دیکھو نا نرم دل رب نے بنایا ہو اے باب لٹ رب نے بڑا نرم دل بنایا ہو اکھاں تے پٹیاں بھان لگیانے دو اپنی آقھتے پٹی بھانی چھوڑیاں چلا دے نے چھوڑی نہیں چھال رہی دو باڑا تیز گتا چھوڑیاں چلایا ہو تین دفعہ چھوڑی چلائی ہے نا اے چھوڑی نہیں چل رہی اے نوزور دینال گسے دینال پتھر دینال ماریا پتھر دو ٹوٹے ہو جامد ہے نا یہ تو پتھر دو ٹوٹے ہو گیا ہے نا دیکھیا پتھر دو ٹوٹے ہو گیا وے لیکن اسماعیل دے گردت چھوڑیاں نہیں چل رہی ہیں دوبارہ چھوڑیاں چلائیاں نے نا اپنیاں کھاں تو پٹیاں اتھاریاں ہیں حضرت اسماعیل کو الکھرے نے اللہ تعالیٰ نے فرسطیاں نو آٹر کھاں دیتا ہو جنت دے وچو دنبا لے کے جاؤں نا اے دنبا سبا کھاں دیتا جائے حضرت ابراہیم چھوڑیاں چلان لگے نے اوہ درو دنبا سبا جامدہوے لیکن تو پٹیاں اتھاریاں حضرت اسماعیل فاز کھرے نے نبی پاک فرماند نے حضرت ابراہیم فرماند نے بیٹا گال کیے حضرت اسماعیل فرماند نے اببا جی دوبارہ زبا میں نو کھر دیتا جائے نا اے پتہ نہیں کسنا یہ دنبا زبا ہو گیا اے بابا چاہان اللہ کا حکم کھر کو ضرورنا ہو یہ تو اے باتاں کی دیاں نے اوہ درو آواز آئیے ابراہیم اللہ نے تھیرا امتحان دیا وے دنو سبر کرنوالیاں چھپایا وے اے ابراہیم تو امتحان دندر کامیاب ہو گیا وے اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا ہیں جدو اے بات کیتی حضرت اسماعیل فاظ کھرے ہو جامدے نے اللہ تعالیٰ فرماند نے اے ابراہیم اے نو لے جاؤ دور علاقے دندر اے نو دنبے نو غرابہ دندر تقسیم کر دیتا جائے اللہ نو وفا اتنی پسند آئیے اللہ نو اے باب پیٹے دی وفا اتنی پسند آئیے اللہ نے قرآن بنا کے آمینہ دلال علیہ السلام تے نازل کر دیتا ہے اور فرما دیتا ہے رہمتی دنیا تک پیغام دے دیتا ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی اے جانور زبا ہندے رہن گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کر دیتا جائے گا میرے مخترم بائیوں اور دوستوں آؤ آج ایک قربانیاں آ رہی ہیں اپنے دنہ دندر شوق پیدا کرو اسی بڑے بڑے خرجگار لنیاں دیگر معاملات تھے لیکن ایک قربانی دا معاملہ ایسا ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے جنہاں استطاعت ہوندے باوجود قربانی نہیں کرتا انہوں کوئی حق نہیں ساڑی عیدگاہ دے قریب بھی آئے انہوں کوئی حق نہیں انہوں نماز بھی پرنگواز ساڑی عیدگاہ دنائے میرے مخترم بائیوں حضرت ابراہیم دی وفاہ جدیئے ان دا پاپ پیٹے دا مقالمہ اور محبت اور اپنے رب نہ پیار ہے اللہ نے قرآن بھی بنایا اور رحمتی دنیا تک پیغام بھی دے دیتا ہے اور میرے مخترم بائیوں وقت کافی مختصر ہے میں دو چار اون مسائل بیان کروں گے سارے احباب تشریف لیا چکے رہے ایک قربانی یعنی یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے اور اس سنت نو زندہ جنہاں داسد الحج نکیتہ جانتا ہے اور میرے مخترم بائیوں چند جڑے اہم مسائل ساڑے معاشر دیوں درنے او جنہاں مطور گوشت گدار کرنا چاہنا سب تو پہلے جانور دا جنہاں انتخاب وہ بیڑ بکڑی گائے اونٹ ایدہ انتخاب کرنا چاہید ہے اونٹ گائے وے بیر اور بکڑی ایدہ انتخاب کرنا چاہید ہے اور ایبا تو پاک ہونا چاہید ہے نبی علیہ السلام فرمان دے نے آمین عدلال علیہ السلام فرمان دے نے یہ تو قربانی دا جانور کھڑی دیا جائے بھینگا پانے دا ظاہر نہ ہوئے بھینگا نہ ہوئے یہ لنگرا نہیں ہونا چاہیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیدہ کان کٹیا نہیں ہونا چاہیدہ سنگ ٹوٹیا نہیں ہونا چاہیدہ بیمار لاغر کمزور نہیں ہونا چاہیدہ اور یار رابدی راہ دے اندر قربانی کرنی ہے رابدی راہ دے اندر جانور زیبا کرنے نے اللہ دے دیتے ہوئے مال دے بھی چوئے قربانیاں کرنی آنے تے جیڑی تیلنو سونی جیز اسی ویکھو نا اپنے آپ اللہ بھی خوبصورتیں خوبصورتی نو پساند کرنے ہیں اسی اپنے آپ سے پساند کرنے ہیں یار اسی اچھی جیز اسمال کریے اسی ہاں نو اچھی جیز مل جائے سانو جیڑی بھی چیز ملنی ہے خوبصورت مل جائے لیکن آپ نے راب دے راہ رہی اسی نوٹ بھی ہو دینے ہیں جیڑا پرانا ہے جیڑا لاغتا نہیں جیڑا نمبر کاٹے نا نا میرے مختلف بائیو اللہ دے رسے دندر بھی جیڑی چیز خرچ کرنی ہے خوبصورت خرچ کرنی ہے سیت مند جانور خوبصورت جانور ہونا چاہید ہے اور جیڑے میں عیب دستے نے اینا عیبات جیڑا یو پاک ہونا چاہید ہے اور قربانی دا وقت جیڑا ہے وہ عید الادحادی نماز تو بات شروع ہونا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایت دو بات جلدی کرو نماز تو بات ایتہ زیادہ آجرے نماز تو فوری بات تاکہ پہلے اور نگوشت جیڑا گرہ آباد کران دندر پہنچ جائے ان جنہاں نے صاحبین انہاں نے عید دی نماز تو پہلے ہی قربانی کر لئے جیڑا آمینہ دلال علیہ السلام آئے فرمایا ایت دی نماز پڑھے گا پھر قربانی کرے گا جیڑا پہلے قربانی کر دے دی قربانی نہیں اور میں ایک اور مسئلہ بیان کرنا تھوڑا جیہ کروائے لیکن اپنے دل تے میری تے ڈیوٹی ہے میں بیان کرنے ہی کرنا ہے اللہ تی قسم اٹھا کے کہنا میں ممبر رسول تے کھڑا ہوا اللہ تی قسم اٹھا کرنا بے نمازی دی کوئی قربانی نہیں جی مشرق بندے دی کوئی قربانی نہیں جی وہ جیڑا حق کھان والا سوتی کا ربار کرن والا انہ دی کوئی قربانی نہیں اور نماز پرن والے دی قربانی جینا نماز تے پہ باندے اللہ تی قسم اٹھا کے کہنا بے نمازی دا صرف قربانی نہیں کوئی عمل بھی قبول نہیں مشرق بندے دا کوئی عمل بھی قبول نہیں جتنے مرزی صدقہ و خیرات کر لے جتنے مرزی جان ورزی با کر لے اور دل تے اخلاص ہونا چاہیے دا خالص اللہ تی رضا واسدے اللہ تعالیٰ فرمان دے میں نے تو اڈی قربانیاں دا جانونا دی قربانیاں دا خون نہیں پہنچ دا میں نے گوشت نہیں پہنچ دا میں نے دل دا تقوی پہنچ دائے میں نے توڑا ایمان پہنچ دا اللہ دلان دے رازانو جہاں دے اللہ فرمان دے میں نے توڑے دلان دا تقوی پہنچ دائے اپر حیثگاری پہنچ دیئے دلان دی نیت پہنچ دیئے اللہ پھرے دا عجر بھی عطا فرمان دے دے اور ایک جانور ایک اور مسئلہ ایک جانور پورے کاردے بچوں کفایت کر جائے گا ایک بکرا یا ایک جانور انسان لہم دے اگر فیملی ہے بچے نے بیوی زیشاتی نہیں ہوئی باپ اگر ایک بندہ ہی جیڈا ہے وہ بچوں اگر جانور کرے گا پورے قرآن نے دے بچوں پوری فیملی دے بچوں ایک جانور ہی کفایت کر جائے گا سب دی قربانی ہو جائے گی اور دوسرا ایک اور بات بکڑا ہے جیڈا ایک قربانی ایک دندر کوئی حصہ نہیں شامل کر سکتا اور جیڈا گائے بے ایک دندر سات بندے ایک حصہ شامل کر کے ایک گائے خری 데یں اور جیڈا اونٹے ایک دن در دس بندے شامل ہو سکتے اور جیڈا ایک قربانی کر سکتے اللہ کلو توائی اللہ تعالی جو سنیا سنیا عمل کرم دی توفیق قطاب فرمائے اللہ سانو قربانی کرم دی اللہ درستے دندر جانور زیبہ کرم دی توفیق عطا فرمائے جہاں دوست احباب قربانی نہیں کر سکتے استطاعت نہیں رکھتے اللہ انہوں نے دنیا اور آخرت خزانی عطا فرما اللہ وسیع و عریض رزق عطا فرما تھا کہ او بھی تیرے رستے تندر قربانیاں کر سکتے جو سنے یا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے ہاں ایک اور مسئلہ اے نوز الحد میں دوبارہ دس نہیں میں جمعہ تو دس چکے ہوں لیکن احباب تشریف لیا چھپنے کافی اور میں دسنا یہ چاننا یہ جڑا نوز الحد دا روضہ آ رہا ہے نا یہ تو ایک دن پہلے جڑا روضہ ہے یہ روضہ لازمی رکھنا ہے یہ دی بہت فضیلت اور بہت عزمت دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ ایک دفعہ یہ نوز الحد دا روضہ رکھنا ہے یہ تو ایک دن پہلے والا روضہ رکھنا ہے اللہ جڑا گزر گیا سال اور جڑا آن والا سال ہے اللہ دو سال دے گنامانو معاف فرما دن دینے روزہ دا ضرور احتمام کرو سنیا سنائے اللہ مزدی توفیق تا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین